ایک ایسے بھائی کے ساتھ میں کھڑا ہوں جس کو آپ دیکھ کر گرب بھی کریں گے اور ساتھ کے ساتھ افسوس بھی پہلی گرب والی بات بتاتا ہوں تو یہ بھائی ہمارا اتراخن کے لیے کرکٹ میں سیلیکشن ہو رکھا ہے اور ڈیڑھ سال سے اتراخن کی کرکٹ ٹیم کا ایک حصہ ہے وہ کونسی ٹیم ہے اس کے بھی بارے میں بات کریں گے پھر افسوس کی باتیں بھی شروع کریں گے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرمود دھنیواز سر پرمود کا مجھے فون آیا تھا پرمود نے بولا کہ وہ اتراخن کے لیے کرکٹ کھل رہے ہیں تو تھوڑا بتائیں گے ہمارے درشکوں کو کونسا کرکٹ کھل رہے ہیں سر اتراخن ڈیشیبل کرکٹ ہوتا ہے سر ڈیشیبل چیلنج اسیوشیشن کرکٹ ہے میں پچھلے ڈیٹ سال سے کرکٹ کھل رہا ہوں تو سب سے پہلے سکریادہ کرنا چاہوں گا میں روی چوہان سر کا جنہوں نے اس کریڑا کا اور دیش کے بیبین اسطروں میں یہ کراتے ہیں تو اس کے بعد تھینکس کرنا چاہوں گا سب سے بڑا تھینکس کرنا چاہوں گا میں اپنے منیجر کا چوہان سر کا انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا کیونکہ وہ ٹیم کے منیجمنٹ کے لیے کافی سیو کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اتراخن کا بھی نام ہو کہیں لسٹ میں اتراخن کا نام ہو اور انہوں نے ملعب ہر سٹیٹ سے جو بھی ہے جتنے بھی سٹیٹ ہوتے ہیں ان سے جا کر اپنی بات رکھی کہ اتراخن کا بھی ایک کرکٹ ایسوشن ہونا چاہیے یہ میچ بھی ہم نے آپ کو ایک دکھایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا دلی اور اتراخن کا تین دیوسی ایک میچ ہوا تھا جو دہرہ دون میں اس میں ویل چیئر وہ میچ تھا لیکن اس کی تھوڑا اپر ایک کٹیگری ہے جس میں بھائی کھیلتے ہیں تو آپ کیا کھیلتے ہیں کیا کرواتے ہیں سر میں آل راوڈ رن کھیلتا ہوں لیپٹ آم سپن کے انبازی اور لیپٹ آم بیٹ سپن تو سر تین نمبر بھی چلے جاتا ہوں کھلنے کے لیے تو پچھلے میچ ہوا تھا ہمارا بدی یونیورسٹی یہ پڑھتا ہے آپ کا ہمارچل میں اور یہ چنڈی گھر سے لگ بگ باون کلومیٹر سر آگے ہے بدی یونیورسٹی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی فارما کا بہت بڑا کام چلتا ہے بدی یونیورسٹی میں تو وہاں پر انہوں نے یہ میچ کروایا تھا ہمارچل ہو گیا اور اب کا ہریانہ ہو گیا اور اترا کھنڈ ہو گیا جس میں کی پہلا میچ تو ہم ہارے تھے اس سے ہمارچل سے لیکن دوسرے میچ میں کافی اچھا کمبیک کیا دیپک اور میں نے تو اس میں دیپک نے ایک سو سات رن بنائے تھے اور میں نے پینتالیس رن بنائے تھے اور اس پہ آتے ہیں میچ اچھا کھیلتے ہیں یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن سمجھئے گا آج یہ وہاں تک پہنچے کیسے یہ ایک بڑی کہانی ہے یہ ایک ایسا بندہ جس نے کھچر بھی چلائے ہیں جس نے سارے وہ کام کیے ہیں نمبو پانی تک بیچا ہے کہ اپنے گھر کی آجیوی کا چلائیں کیوں شاشن پرشاسن یا سرکار ہمارے ایسے یوانوں کو پریڑنا شروط نہیں مانتا اور ان کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کرتا چیلنجڈ ہونے کے بعد بھی سوچئے گا یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اب آگے ان کا ایک ٹرائل ہونا ہے دہرہ دون میں کب ہے وہ ٹرائل سر پہلی تاریک کو ٹرائل ہے اور مجھے لگ بھگ تیس تاریک کو وہاں اپنے اس پہ تیار رہنا ہے کہ انہوں نے بولا تیس تاریک کو آ پا جانا اور پہلی تاریک کو ٹرائل ہوگا آپ کا تو اس میں انڈیا سے جو بیجول لوگ ہیں جو سلیکٹر ہیں وہ آئے رہیں گے تو وہ چودہ آدمیوں کی ٹیم بنائیں گے سر اور وہ میچ ہم کو لے جانے کھیلنے کے لئے لے جائیں گے نورت جون جانے ہیں سر نورت جون جانے گا اس میں ہمارے جو 29 سٹیٹ کی ٹیمیں ہیں وہ آئیں گے تو اس میں بھگوان کا بہت بہت سکریہ با وکیدار کا کرنا چاہوں گا کہ اس سماعہ اتراخن کا بھی نام آگیا سر تو ہمارا پہلا کوالیفائر میچ ہے سر تو اگر ہم وہاں پر کوالیفائی کر گئے تو ہم سیدھے جو 28 سٹیٹ ہیں ان کے لئے سیلیکٹڈ ہو جائیں گے کتنی بڑی بات ہے سوچئے گا اور یہ اپنے پریوار کا کس طرح سے پالن پوشن کر رہا ہے پتا جی کی ابھی ابھی ایکسپیر ہوگے گاؤں میں کہاں رہتے ہیں آپ سر پچائد بہون پر رہتے ہیں تین سال سے سر کسی ملدہ سرکاری سے کوئی بینیفیٹ نہیں ملا سر وہ مکان کا کام بھی سر خودی جو کدارنات میں کمائے ہوگا وہ سارا کورسی چوڑ ڈالنے میں لگ گیا سر اب پینسے تو بچا نہیں سر تو لینٹر ڈالنے کے لئے سر اتنا آویلیبل پینسہ نہیں ہے جو سرکار ہے ہمارے سر بہت بیکار سرکار ہے پتا نہیں پینسہ آتا ہے اوپر سے کہاں جاتا ہے کس کی لئے بینیفیٹ کہاں بانٹتے ہیں اب چناؤ کا ٹائم ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چناؤ کے ٹائم پہ کسی نے مدد کری کچھ نہیں سر مدد خالی بولتے رہتے ہیں بس وہ تو کہیں پہ سنبیلن ہوگا وہاں پہ ہاکیں گے یہ کروانے کے لئے اتنے پینسے کھرچ ہوئے ہیں یہ ہیں وہ راستوں کے لئے جاتے ہیں ندی کے کنارے ڈیم بن رہے ہیں وہاں کے لئے جا رہا لیکن ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے کہ کن کے پاس مکان ہے کی نہیں ہے سر میرے میرے جیسے گاؤں میں تو اور بھی پریوار ہیں جن کی کنڈیسن میرے سے بھی زیادہ ڈاؤن ہے ان کے لئے بھی سر وہی سیچویشن ہے یہ کبھی ایسے نہیں ہوا لیکن اس نے ہاتھ پسا رہے ہوں اپنا آپ کھیلتا رہا اور آج اتراخن کے لئے کھلتا رہا بھگوان اچھا کرے گا کل بابا کردار کی آشری بات رہے گا تو شاید بھارت کے لئے کھیلیں گے پر کیا ان کی بیوستائیں ہیں ان کے لئے کوئی مدد ہے کیا تمام جو چہرے آج ہم بات کرتے ہیں اب یہ وہی بوڑھ رہے تھے ابھی ویدان صاحب آ کے وہ چناہ ہونے والے ہیں تمام لوگ آئیں گے آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں میں پیسہ باتیں گے تمام چیزیں ہوں گی لیکن کیا صحیح جگہ سلیکٹڈ تو ہو گیا لیکن اتنی اتنی آمدنی نہیں ہے کم سے کم بارہ پندرہ جار کا جوتہ پہنو کرکٹ کٹ لے آؤں بیٹ لے آؤں اپنے لئے وہ فائننسن پروبلم نہیں ہوتے کھیلنا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے پاس سکر کچھ ہے نہیں تو سر آدمی سٹاپ کر دیتا ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اس لئے میں نے سر سر کو پھون کیا میں نے کہا سر تھوڑا آپ میری توڑا مدد کریں اور سر سب کی مدد کرتے ہیں تو میں نے کہا میری بھی مدد کر لیں گے اور میں نے صرف ایک ہی فون کیا تھا کل رات ساڑھے دس بجے کو اور سر نے بلکل بولا آپ صبح بلکل تیار رہے ہیں میں آپ کو ملنے کے لئے آ جاؤں گا مجھے دکھ دیکھا نہیں جاتا میں بہت کچھ کرنے کی پاتا بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور یقین مانے گا جتے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی چاہیں گے ایسے بھائیوں کے لئے آج اترہ کھن کے لوگ آگے آئے ہیں اور کچھ اگر مدد بن پائے تو کریں جرور ان کا ہم کھاتا سنکھیا اور گوگل پہ یوز کرتے ہیں آپ یہ نیچے ڈال رہے ہیں آپ جرور جو بھی آپ سے بن پائے گا آپ جرور مدد کیجئے کیونکہ ایک ہمارا کھلاڑی جو اپنا بھوش بنانے جا رہا ہے اس کو وہ چیزیں ملنی چاہیے ہم کوئی نیتا تو ہے نہیں اور نہ ہی وہ ویکتی کوئی کی بھائی یہ لوگے دس جار یہ لوگ پچاس جار کیونکہ ان کا بھوش ان کو خود تیہ کرنا ہے ان کو ہمارے بھرو سے بھی نہیں رہنا ہے آج ہی اگر روزگار پہ اچھا لگ جاتے ہیں تو شاید کیوں کل یہ اپنا پریوار کا پالن پوشن کر پائیں گے دس بیس پچیس جار کی مدد سے کیول یہ کچھ ٹائم کے لئے کچھ رہ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں پر آج ان کو آوش شکتہ ہے آگے بڑھنے کے لئے جس میں ہم سب لوگوں کو ساتھ دن کا دینا چاہیے یہ ایک مدد کی گوہار میں جرور کروں گا گھر میں کون کون ہیں اور بھی سر گھر میں ماں ہے پاپا تو گجر گئے ایک ڈیڑھ بہنہ ہو گیا اور تین بہنیں تھے تین بہنوں کی سادھی ہوگی میں ہیں اور میری وائف ہے اور میرے دو بچے ہیں تو ابھی چار پانچ لوگ ہیں میڈم بھی آسا ورکر کا کام کرتے ہیں پر آسا میں بھی سر آپ کو پتا ہے دوڑا ہے تینہ جار روز سے زیادہ نہیں ملتا اور اس میں اسے پریبار کی آمدنی پھر میں بھی جتنا کمایا چلا ملہ مینیج ہو جاتا ہے لیکن کچھ پرستیتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے چلی کیا کچھ کر پاتے ہیں آپ بھی اور ہمارے بھائی کے لئے اس پر ضرور ہم بات کریں گے پلیز کیجئے گا بہت بہت دنیواد بھائی دنیواد سر نمشکر